اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ سورپ اللہ تعالی آپ کو حوش رکھے آج میری سالگیرہ ہے نائنٹی نگست کو سالگیرہ تھی میری اور بچوں نے میری سالگیرہ پر مجھے ویش کیا اور کیک کٹا ہے بچوں نے اور بچوں نے ڈیکورٹ کیا اور کیک مگوا کر میری بیٹیوں نے اور بیٹوں نے سارا ڈیکورٹ کیا کہ ہم اپنی ماما کی سالگیرہ کریں گے ہیپی برڈے اور بچوں نے مجھے ویش کرنے کے لئے سب کچھ کیا اور یہ دیکھیں سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت میں رکھے اور ان کو دیر ساری خوشیاں دے جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو بچے اپنے ماں باب کو اس طرح خوش کرتے ہیں اللہ تعالی سب کے بچوں کو اس طرح کرے کہ سب کے بچے اپنے ماں باب کو خوش رکھیں تو یہ میری بیٹی میرے موں میں کیک ڈال رہی ہے اور میں بھی اس کے موں میں ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے یہ سارا ڈیکرڈ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اب بچوں نے دیکھیں یہ پھول وغیرہ کیسے ٹیبل پر ڈالے ہیں اور یہ مجھے گفٹ دے رہے ہیں بچے اور سب کچھ بہت اچھا لگا اور خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی میرے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ان کو ڈیٹھ ساری حوشیاں دے اور سب کے بچوں کو اللہ تعالی ہے اس طرح ہی رکھیں کہ سب اپنے ماں باب کو حوش رکھیں اور اپنے ماں باب کے لیے ہمت کریں کہ اپنے ماں باب کو حوش رکھیں اور ان کی ہر ضرورت کا حیال رکھیں تو مجھے بچوں نے میری حوشی کے لیے یہ کیا ہے مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا اور یہ میرے لیے گفٹ ہے اور یہ میرے سوٹ مجھے ملے اور باقی گفٹ ہے ابھی تو میں نے ایک ہی کھولے تو وہاں یہ سوٹ تھا اور باقی گفٹ ابھی میں نے نہیں کھولے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں گفٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو گفٹ گفٹ ہی ہوتا ہے چھوٹا سا گفٹ بھی ہو تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ بلون وغیرہ بچوں نے لگائے ہیں اور اس کے بعد کھانا وغیرہ تھا کھانے میں میری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی اور بہت اچھی تھی بریانی بنائی بہت مزے کی تھی اس کے بعد اس نے فیرنی وغیرہ بھی بنائی اور بھی بہت سی چیزیں تھی یہ میری سارگیرہ کا چھوٹا سا ایک ولوگ تھا امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولوگ پسند آیا ہوگا مجھے اپنی ڈیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اوکے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مجھے پھر ملیں گے